جج صاحب جناب بین ازیر کو تین سال نہ سزاؤ بلکہ پانچ سالوں جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا میں جیل بھی گیا آٹھ دن میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا ہے جو یہ جنرل باجوان نے ان کے ساتھ مل کے جیسے ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد شروع پچیس میں سے شروع ہوا پچیس میں سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررز کی طرح رکھا ہر قسم کا تشدد کیا سختیاں کی سوشل میڈیا کے اوپر کی کرتے تھے کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اس جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یعنی آپ جب ایک غلط کام کر لیتے ہیں تو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آپ کو مسلسل غلط کام کرنے پڑتے ہیں رجیم چینج ہوا ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان مجھے پسند نہیں ہے اور اس نے فیصلہ کیا اس کو ہٹانے کا شباز شریف اس کو بہت پسند تھا وہ سمجھتا تھا شباز شریف بہت بڑا جینئس ہے اور اساق دار سے بڑا کوئی ایکانومی کا وزٹ کوئی نہیں ہے تو اس کی بھی اکل درہ دیکھ لیں کہ اس نے جب یہ فیصلہ کیا اور اور بھی وجوہات تھی جو میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ صرف یہی نہیں تھی اور بھی وجوہات تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا لیکن جب گورنمنٹ گرانے دی اور جب پتا چل گیا کہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیا امپورٹٹ حکومت کو جب واضح ہو گیا کہ پبلک اس امپورٹٹ حکومت کو منظور نہیں کر رہے ٹویٹر کے اندر سارے ریکارڈز ٹوٹ گئے امپورٹٹ حکومت نامنظور ایک پاکستانیوں کی آواز ساری جگہ سے آگے کبھی پبلک نکلی نہیں ہے ایسے جس طرح دس تاریخ کو دس اپرل کو پبلک سرگوں پہ نکلی بتانے کے لیے کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے اس چینج کو اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے ان کے اندر واضح ہو گیا جب سنتیس بائی الیکشنز میں سے تیس طریق کے انصاف جیت گئی تو یہ سارے جن لوگوں نے کانسپرسی کی تھی اور یہ جو سارے بارہ پارٹیز کی امپورٹڈ یہ جو بیٹھ گئے آنکہ گس بیٹھیا ہم ان کو کہیں گے یعنی یوزر فرز کہیں گے انگریزی میں وہ لوگ جن کی کوئی لیجٹمسی نہیں ہے جو آکشن بجائے الیکشنز ہے پیسے خرچ کر کے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کے گورنمنٹ گرائی ہوئی تھی اور یہ جب ان کو جب پتہ چلتا گیا کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو پاکستان اور انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کی اور کرتے گئے ہر چیز کریں بل الیکشن نہ ہو تو اس کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھائے میں ابھی پہلے لیٹس سے شروع کرتا ہوں لیکن میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ظلم کتنے کیے کیا 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 وہ میں اس کے پر جو آج ہماری ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے جو انہوں نے ہماری بائیلیشنز کی اس کے پر وائٹ پیپر جو ہم نے دیا ہے اس کے پر میں بعد میں آتا ہوں میں صرف آج آپ کو بتاؤں کہ اس جھوٹ کو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آئیے ملک کتری بڑی قیمت ادا کرنا آج ہنگامی شباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیابنٹ کی اور اس کے بعد جب لوگ تراویہ میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی جلدی سے پارلمنٹ سے اور پارلمنٹ کیا ہے جس کی اندر آپوزیشن لیڈر نون لی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے اس کو آپوزیشن لیڈر بنائے ہوئے ایک لوٹے کو وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو اموٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا دیکھیں میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ جو اس دلدل سے ہم نکلیں گے تو اس میں گووننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں لوگوں کو ہمارا ملک اتنی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے وہ تو ہم سب متفق ہیں لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شاک کر رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ شاک رہا ہے کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوطی دیکھنا چاہتے تھے جس نے جس شباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کیے اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا ہے اور وہ کیوں کیا ہے کہ یہ الیکشنز ہی چاہتے ہیں تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشنز سے اس سے بھاگنے کے لیے پریشر پڑھ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروائے تو لیے میں کیوں ان کی نیت کے پر شک کرتا ہوں یہ وہ لوگ تھے یہ شریف خاندان انہوں نے سب سے پہلے انیس سو نوے کے اندر جب پلوٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا نواز شریف نے بڑے زیادہ پلوٹس دے دیئے تھے رشوت دیئے تھے لوگوں کو پتہ نہیں پیسے اربو روپے کے بنائے تھے میں انیس سو نوے کی بات کر رہا ہوں تو ایک جج نے لہور ہائی کورٹ میں ان کے پر اس نے ان کے پر نوٹس لے لیا تو تب بھی دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا اور ان کو جج وہ پسند تھے اور ان کے ٹیلی فون کانفرسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بین ازیر کو تین سال نہ سزاو بلکہ پانچ سال یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک اماندار دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے خود جان بچا کے بھاگے اور اس کے بعد رفیق تارڑ جو ان کا جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹا بینچ کو خریدا یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور انہوں نے ریورٹ کروائی تقسیم کیا اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا اب ان کی یہ تاریخ ہے اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کبھی نیوٹرلا امپائر کا کانسپ نہیں آئے کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈبل کریڈبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے ان سے غلط کام کروائے آتے ساتھی شباز شریف نے کیا کیا اس نے اپنا ایف آئے کا ہیڈ اپنا چوٹر بنایا اس نے اس کی سولہ عرب روپے کے کیسز تھے چار اس کے اندر گواہ تھے جو کہ دو مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مار گئے جو ڈاکٹر رزوان ایف آئے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی اس کو ہارٹ اٹیک وہ بھی مار گیا تو وہ سارا ختم کروایا آٹھ عرب روپے کے ان کے منی لانڈرن کے کیسز تھے نیب کے اندر اس کے اندر بھی آتے ساتھی پہلے اپنا آدمی رکھوایا اور اپنا جو انہوں نے آدمی نیب کا ہیڈ رکھوایا اس نے بھی آخر میں ستیفہ دے دیا کہ میں نے ان کے لیے کام کرتا ہے یہ غلط کام کرواتے ہیں دونوں اداروں کی کریڈیبلیٹی ختم کی نہ ایف آئے کی کوئی کریڈیبلیٹی رہ گئی نہ نیب کی وہ اب ایک وہ دو ادارے رہ گئے جو ان کا صرف اور صرف کام پلٹیکل وکٹمائزیشن مخالفین کے خلاف کیسے کیسز اور ان کے ساروں کے کیسز جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان کے کیسز ختم ہو گئے تو انہوں نے جو آج یہ جو 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 ایک عدالت کو پریشرائز سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے چیف جسٹس ہو کیا ہے ساری قوم آج جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے در ریپارمز ہوں لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا اور ان کی ساری جو چالے ہیں اب چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہینڈلرز بھی لے ہوئے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اور میں اس کے اوپر جائیں گے جن کو تیس سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے جن کی کرپشن کو پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو اب پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر اب میں اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ جب آپ نے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اقتدار اس وقت جنرل باجوان نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مسائل نہیں شاید آمروں کے دورانوں جنرل مشرف کے دور میں جب میں اوپوزیشن میں تھا میں جیل بھی گئے آٹھ دن میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا تشدد نہیں دیکھا جو جیلو میں انہوں نے کیا ہے جو یہ جنرل باجوان نے ان کے ساتھ مل کے جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد شروع پچیس میں سے شروع ہوا پچیس میں سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررز کی طرح رکھا ہر قسم کا تشدد کیا سختیاں کی سوشل میڈیا کے اوپر کی ان جانسی کا اپن jeu اے ایانien اس پی Büchi بخشل پی nou